ناظرین میں ہوں آپ کے میز مناصبات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوکیوب چینلیں ناظرین آج میں بات کروں گا آئین کی اور عدلیہ کی اور آج میں بات کروں گا دو ایسی شخصیات کی جو اس وقت آئین اور عدلیہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو اور یہ سننے کے بعد آپ بھی ان کو سلام پیش کریں گے آپ کے دل میں ان کے لیے اور محبت بڑھ جائے گی اور جو اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے آئین اور عدلیہ کے ساتھ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی جتنی مضمت کیجئے اتنی کام میں دھچیاں اڑا آکے رکھ دی انہوں نے ہمارے ملک میں آئین اور عدلیہ کی مزاگ بنا آکے رکھ دیا انہوں نے اب وہ دو شخصیات کون ہیں میں فخر سے ان کا نام لوں گا بیرسٹر اعتزاز حسن جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور دوسرے ہیں جی لطیف خوصہ صاحب ان کے پارٹی کی رکنیت ختم کر دی گئی لیکن انہوں نے پارٹی قربان کر دی کہ ہم آئین آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو پاکستان کی اگینس جائے گا جو فیصلہ یا جو پارٹی دل خوش کر دیا یقین کریں ان لوگوں نے ان کے بھی تو ضمیر زندہ ہیں اور یہ سینئر قانون ڈان ہے ایک پہچان ہے ان کی پاکستان میں انہوں نے پاکستان کے لیے واقعے میں اپنی جو زندگی کا ایک حصہ ہے نا وہ سرکی ہے اور اگر میں ماضی میں جاؤں تو اعتزاز حسن کسی چیز کے محتاج نہیں ہے یہ بتانے میں کہ بہت بڑی انہوں نے پہلے بھی عدلیہ کے لیے جنگ لڑی تھی مشرف کے خلاف اور وہ جنگ جتی اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی تیرہ جماعتیں مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب الیکشن کمیشن کی طرف جائیں تو جس وقت انہوں نے رپورٹ پیش کی عدالت میں اور بتایا کہ جی دیکھیں ہمیں فنڈ جاری نہیں کیے گی ہم کیا کریں دوسری طرف بلالیا سٹیٹ بینک کو آجیں جی پیسے جاری کریں اب وہ بھی جناب کا عدلیہ کوئی مزاگ تھوڑی ہے چیف جیسٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے فنڈ ملیں گے آپ کو پریشان نہ ہو آرڈر جاری کر دیئے گو کہ اس میں بھی گیمیں کی جاری ہیں اس میں بھی پلاننگ کی جاری ہے جوڑ لیے گئے ہیں کہ اگر چیف جیسٹ از عدلیہ ہمارے ساتھ یہ کریے تو ہم نے اگلا پینترا کیا چلنا ہے پیسے آج آخری دن تا آج بھی جاری نہیں کیے گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ اچھا ہوگا یقین رکھیں کیونکہ بائیس کروڑ عوام جو ہے نا وہ اس وقت چیف جیسٹ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آئین کے ساتھ کھڑی ہے احتزاز حسن صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں جناب عدالتوں پہ آئین پہ تو انہوں نے رات و رات جناب خط لکھے اور ٹیلی فونک اور میسیجز بیجے اور وقلہ کو کہا آجیں جی کٹھے ہو جائیں ملک بچانے ہم نے اور سپریم کورٹ کے باہر جناب احتزاز ریکارڈ کروایا مزہ آگیا نہ کہ احتزاز ریکارڈ کروایا بلکہ انہوں نے جو ٹیبل پہ سب کو کٹھا کیا اور ایک کانفرنس کی اور پھر ان کا کٹھا چھٹا کھول کے رکھ دا پی ڈی ایم کا رکھ دیا انہوں نے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں مشکل وقت ضرور ہے لیکن فتح حق سچ کی ہوگی اور آئین کی ہوگی آئین کی دھجیاں اڑھانے والوں کی نہیں ہوگی اور دوسرے طرح وہ جناب وہ جو کہتی تھی کہ میرے بابا کو بڑی تکلیف ہے نوازشری کو تکلیف ہوتی ہے جب یہاں پہ وہ غریب کا احساس ہے انہیں وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ مہنگائی ہے جناب وہاں پہ عمرہ کیا جا رہا ہے ہمارے پیسوں سے اب پتہ نہیں اس کا ثواب ابھی بھی پہنچتا ہے کہ نہیں جیسے اس کی نیت ہے میرا نہیں خیال اس کو تو نہیں ملنا ثواب لیکن انشاءاللہ میں ضرور ملے گا تو بائیس کروڑ عوام کا پیسے ہیں ایشیوں ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں جی پروٹوگول مل رہا ہے دیکھیں مجم نوازشری صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ جسے اللہ عزت دے کتنے شہانہ طریقے سے اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلا لیا بی بی بات لمبی ہو جائے گی بڑے شیر آتے ہیں مجھے اس بات پر یہ شہانہ پروٹوگول جو آپ بتا رہے ہیں نہیں آپ کی مجبوری ہے جو گاڑیاں آگے پیچھے جو سیکیورٹی آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کی مجبوری ہے کہیں سے بھی جتیہ آ سکتی ہے کہیں سے بھی آپ کو تھپڑ رسید ہو سکتا ہے انسلٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوتا رہا اس لیے آپ نے کہا کوئی شخص قریب نہ ہے ایک بندہ بھی مجھے سیبل میں آپ کے قریب آتا ہے یا اپریشیٹ کرتا نظر نہیں آئے جو خواہد ظاہر کرے کہ آپ سے ملے یا محبت کی عقیدت کی کوئی دکھائے مثال کہ جی وہ آپ سے ملنے آرہا کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ ڈرے میں وہاں جا کے اللہ کے گھر میں بھی آپ کو خوف ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ پروٹوکول آپ کو ملے ہیں پرانی تصویریں آپ نے اٹھا اٹھا کے لگا دی ہیں جنہاں آپ کے یہ دیکھیں شہنہ پروٹوکول وہ شروع سے آپ یہ کرتے آئے ہیں اس پروٹوکول کی وجہ سے تو آپ پاکستان سے جوار جانے کا آپ کا دل نہیں کرتا کیونکہ یہاں بھی کچھ پٹواریاں جو آپ کے جے جے کار کرتے ہیں اب تو وہ چند رہ گئے ہیں تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد تھا ہے وہ جو دو شخص ہیں ان کے لئے دعا کریں جو پاکستان کے لئے کھڑے ہیں ہم سب پاکستان کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ اور جیتیں گے ان تیرہ پارٹیوں کو انشاءاللہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا کھاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑیں آئین کے ساتھ کھڑیں عدلیہ کے ساتھ کھڑیں اور انشاءاللہ یہ لوگ زلیل ہوں گے صرف ہم نے بائیس کروڑ عوام نہیں ثابت کرنا ہے اور کوئی نہیں احتزاز حسن کا اکیلے کا کام نہیں ہے لطیف خوصے کا اکیلے کا کام نہیں ہے ہم بائیس کروڑ عوام نے بھی نکلنا ہے باہر اب نکلیں اب نکلنے کا وقت آگیا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کے منازم ناصبت اللہ حافظ